جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تین چار دن سے مجھے پاکستانی میڈیا کی طرف سے بڑے انعامہ دیے جارہے ہیں کہ میں ارتگل گازی کو پاکستان لے کے آیا جس کی بدلے میں مجھے روز نئی سے نئی خبر وہ پیش کر دیتے ہیں السلام علیکم یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے یہ کچھ عرصہ قبل کی ہے جو کہ کاشیو زمیر کی جانب سے شیئر کی گئی مزید نئی ویڈیو بھی اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں پاکستانی میڈیا کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کاشیو زمیر کے کردار کو کافی نیگیٹیولی پیش کیا ہے اور پاکستان کا ایک برا ایمج بنایا ہے اور تغرل گازی جن کا اصل نام انجنیتان ہے جو کہ پاکستان میں دوبارہ سے آ رہے ہیں ان کی جانب سے کوئی ریاکشن نہیں تھا آیا لیکن میڈیا کی جانب سے یہ سبھی ریاکشنز بنا کے میاں کاشیو زمیر پر ایف آئی آر کروا دی گئی اور بعد میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیل پر رہا بھی ہو چکے ہیں ان کا انجنیتان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا جگڑا نہیں ہے اور بہت جل وہ انجنیتان کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو دکھائی دیں گے ہمارے میڈیا پر افسوس ہے جو کہ ایسی جھوٹی خبریں نشر کر کے کسی کے کردار کو نیگٹیولی پیش کر دیتا ہے پتہ نہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کا اتنا برا ایمج بنا رہے ہیں جب بہت سارے اداکار پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارا میڈیا پاکستان کے لوگوں کو ایسے پیش کرتا ہے جیسا کہ یہاں پر سارے کے سارے فرادیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں وہ بھی مزید آپ بتائیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میاں کاشف زمیر بلکل ٹھیک ہیں لیکن ارتغرالغازی کے حوالہ سے جو بھی ان کا بیان سامنے آیا یا کوئی ثبوت وغیرہ سامنے آئے وہ سبی کے سبی درست ہیں مزید ویڈیو دیکھیں دیکھیں ہمارا پاکستان کا میڈیا میں ابھی بھی آپ وہ خیر کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لوگ تو میرے اپنے ہی ہیں دیکھیں میں نے جتنا بڑا کام کیا تھا آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے اپریشیٹ کرتے کل کوئی اور جو دنیا کے بڑے بڑے سٹارز ہیں میں ان کو پاکستان لینے کی حلیت رکھتا ہے اس طرح آپ مجھ سے کیا امید رکھتے کہ میں کسی سٹارز کو پاکستان لے کے آنگا یہ تھی وہ ویڈیو جو کہ میاں کاشف زمیر کی حال ہی میں منظریان پر آئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انجنیتان جو کہ دوبارہ سے پاکستان میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کومنٹ میں بتائیں اور مزید آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا چاہیں اس چیز میں کانٹری بیوٹ کریں اور پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج اس دنیا کے سامنے لائیں نہ کہ ہمارے میڈیا کی طرح نیگٹیو چیزوں کو اوباریں آپ لوگوں کی میڈیا کے بارے میں کیا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کومنٹ باکس میں رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں